بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو احساس ہو کہ لوگ بھولتے نہیں ہیں جو وعدے وہ کرتے ہیں وہ عمام نہیں بھولتے اسی حکومت کا جب یہ نہیں آئی تھی تو میں ایک وعدہ ان کو یاد کراتا ہوں سریکی صوبہ چو بہت بڑا ایشو ہے ہمارا جنوبی پنجاب کا اور یہ جنوبی پنجاب کے نام سے ایک صوبہ بنانے کا وعدہ کیا بہت سے ایسے سیاستدان جنہوں نے اسی لیے ووٹ لیے جس میں رہمیار خان بھاولپر اور بھاولنگر کے سیاستدان تھے جنوبی پنجاب کے کچھ ایسے سیاستدان بھی آئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پھر حکمرانی سے نوازا اور آج وہ پنجاب کے مالک ہیں عمران خان صاحب نے بھی بہت وعدے کیے یہی وعدے ہم سنتے آئے نون لیگ سے یہی وعدہ ہم سنتے آئے پیپلز پارٹی سے اور ہر پارٹی نے اس کو استعمال کیا اپنی حکمرانی کے لیے لیکن آج تک یہ وعدہ وفا نہیں ہوا ہر حکومت نے جنوبی پنجاب کے عوام کا میں سمجھتا ہوں استحصال بھی کیا ان کے فنڈز وہاں سے لے کے کئی اور خرچ ہوتے رہے لیکن اب میں یاد کرانا چاہ رہا ہوں اپنے ان ایم این ایس حیبان ایم پی ایس حیبان جنہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا سرائی کی صوبے کا اور اب وہ حکمران ہیں منسٹرز ہیں لیکن یہ وعدہ وفا نہیں ہی ہو رہا اسی طرح پھر ایک وعدہ کیا گیا کہ جی ملتان میں ایک سیکٹریٹ بنے گا اور یہ غالباً اسی سال میر میں اس نے کام کرنا تھا آج تک وہ بھی نہیں بنا کیوں نہیں بنا اب ایک نئی بات سامنے آگئی کہ اگر یہ بنتا ہے تو شاید پنجاب میں ان کے قومت ختم ہو جاتی ہے وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے اور ہمیشہ سے میری یہ خواہش رہی کہ جنوبی پنجاب اس میں سارے موجود ہیں سریکی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں میں سریکی صوبے کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں اگر میں جنوبی پنجاب کی بات کر لوں تو اس جنوبی پنجاب میں سارے ہیں ہم اس میں پنجابی ہیں اس میں سریکی ہیں اس میں اردو بولنے والے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو وہاں رہتے ہیں اور وہ جب سادے کاباد سے چلنے والا شخص لاہور میں آتا ہے اور یہاں کسی ریونیو کا کام ہے یا کوئی اور کام ہے یہاں کے وہ کام کروانے کے لیے آتا ہے تو اسے کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ سیکٹریٹ ایک چھوٹا سا اس میں تو کوئی گورنمنٹ کو نقصان نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ایسیو ہے کہ اس کے بننے سے ان کی اکومت چلی جائے گی پنجاب میں انہیں یہ جو ان کا وعدہ تھا وہ پورا کرنا چاہیے سیکٹریٹ بننا چاہیے اور سوبے جتنے مرضی بن جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے نہ کہ آپ ان کو عذیت میں مبتلا کر رہے ہیں آپ وعدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں تو میری گزارش ہے برسر اقتدار پارٹی سے اور اس کے ساتھ ہی اپنے جو اپوزیشن کے دوست ہیں بھائی ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ مہربانی کریں اس کو آپ اپنی انا کا مسئلہ مت بنائیں بلکہ ایک وعدہ کیا گیا جنوبی پنجاب کا یا سریکی صوبے کا اگر وہ بنتا ہے تو اسے بننا چاہیے تھانکی سو مک جی